اور فکر میں بات روس کے کزان شہر میں ہو رہی برک سمٹ کی جہاں ایک بار پھر پردان منتری موڈی اور روس کے راشت پتی بلاد امیر پوتن کی ملاقات انٹراشنل میڈیا میں ٹوین کر رہی ہے یود کے بیچ دو ورلڈ لیڈرز کی اس کیمسٹری کو آج ہر کسی نے اپنے اپنے لینس سی ڈی کوڈ کیا کزان کے سمٹ ہال کے باہر گیلری میں بھارت اور روس کے راشتے دھوج پر کیمرے کا فریم سیٹ تھا پہلے روس کے راشت پتی پوتن چار قدم چلے اور پھر فریم میں بردان منتری موڈی کی انٹری ہوئی دونوں نے ہاتھ ملایا گلے ملے اور پھر سمٹ ہال کی طرف بڑھ چلیں گلے مل کر یہ چارک ملاقات ضرور تھی لیکن اس میں کئی بڑے کوٹنے تک سنکیت چھپے ہوئے ہیں ان تصویروں میں بھارت اور روس کی گہری دوستی کے جھلک ہے یہ روس سے بھارت کی نزدیکیاں ہی ہیں کہ بھارت روس یوکرین یودگا شف سمادھان شانتی سے چاہتا ہے انہوں نے یہ کہا تو پوتن کا جو ریاکشن تھا وہ دیکھنے والا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ پوتن پوری طرح اس بات سے سہمت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس دشاں میں کوئی آگے پڑے تو وہیں پوتن نے پی اے موڈی سے کہا کہ ہمارے سمبند اتنے اچھے ہیں کہ آپ میری بات بینا ٹرانسلیٹر یعنی بینا انوادک کے سمجھ جاتے ہیں اور تب یہ چہرے پر مسکراہت آتی ہے پہلے آپ پوتن کا یہ بیان سنیے یعنی دو ورلڈ لیڈرز کی کوٹنے دنگ مترتہ سے آج ایک بار پھر دنیا کا ساکھشاتکار ہوا ٹیبل پر دونوں دیشوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ دوے پکشی وارتہ شروع ہوتے ہی پردان منتری موڈی نے کیا کہا پہلے وہ دیکھے روس یکرین ید کے دوران میں اور راشت پتی پوتن لگاتار سمپرک میں رہے بھارت اس سنگھرش کا شانتی پونڈ سمدھان چاہتا ہے ہم مانب جاتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے شانتی اور ستھرتا کا سمرتن کرتے ہیں ید روکنے کے لیے بھارت ہر طرح سے سیوگ کے لیے تیار بھارت نیا وانج دوتاواز کھول رہا ہے اس سے پہلے جولائی میں پی ایم موڈی اور پوتن کی ملاقات ہوئی جب پوتن نے پردان منتری موڈی کو روس کے سروش ناگرک سممان order of saint andrews the apostle سے سمانت کیا تھا کهan آشنگtre Jeremiah آشنگه آشنگvisible آشنگ گذرک که موسیقی بیش سیمیแลis میں سے خراؤ کرنے کی پیاری آنکھ ایتر قیقی بیشنی کزنی ہمیتر کرنے بیوری روش بیشنی شکریہ کزنی کنیزی کنی پیید کنی روش کرنی پیار کرنی دیلی دیلی موسیقی 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 اور ایتھوپیا شامل ہو چکے ہیں صرف بھارت ہے جو کی قوارڈ کا ممبر ہے بائد اوے اور برکس کا بھی اس طرح برکس دیشوں کی سنکیہ دس ہو گئی ہے لیکن اس سمٹ میں جس بات کی چرچہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا برکس دیش مل کر ایک نئی کرنسی پر بات کرنے والے ہیں یورو کی طرح کیا پوری دنیا میں ڈالر کو چنوٹی دینے کے لیے برکس دیش ایک بہت بڑے پلان پر کام کر رہے ہیں ایک پیرلل ایکنومک سٹرکٹر جی سیون کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں کیونکہ برکس میں تین ایسے لیڈرز ہیں جو ورلڈ آرڈر بدلنے کا مادہ رکھتے ہیں بھارت دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی ارتوستہ ہے چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایکانومی ہے روس دو سال سے بھی زیادہ وقت سے ید لڑتے ہوئے اور پشمی دیشوں کی طرف سے لگائے گئے سانکشنز کے باوجود بہت مضبوطی سے کھڑا ہے پی اے موڈی اور پوتن کی ملاقات ہو چکی ہے وہیں رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی اے موڈی کل چین کی راشپتی شی جنپنگ سے بھی مل سکتے ہیں دونوں لیتا لگ بھگ چار سال بعد کزان میں مل سکتے ہیں ایسے میں برکس کی نئی کرنسی کی چرچہ ورلڈ میڈیا میں چھائی ہوئی ہے جس پر پشمی دیشوں کی بھی نظر ہے لیکن نئی کرنسی کی ضرورت کیوں پڑھ رہی آخر برکس دنیا کے سب سے امیر دیشوں کے سنگٹن جی سیون کے سامنے کہاں تک ٹکتا اور برکس کرنسی کیسے گلوبل آرڈر کو بدل سکتی ہے اسے سمجھتے ہیں پوری دنیا کی جی ڈی پی میں اگر سب سے امیر دیشوں کے سنگٹن کا یوگدان 29 پرتیشت ہے تو برکس کا یوگدان 37 پرتیشت ہے یہ خود پوتن نے ڈیٹا دیا کل برکس سمیٹ کے دوران بزنس سمیٹ کے دوران وولڈ ٹریڈ میں جی سیون کی حصہ داری 31 پرتیشت ہے برکس کی حصہ داری 22 پرتیشت ہے دنیا کی 40 پرتیشت آبادی برکس دیشوں میں رہتی ہے جبکہ صرف 10 پرتیشت آبادی جی سیون میں رہتی ہے دنیا کے 9 سب سے بڑے تیل اتپادکوں میں سے 6 برکس کے صدق سے ہیں دنیا کا 43 پرتیشت تیل اتپادن برکس دیشوں میں ہوتا ہے جبکہ 29 پرتیشت تیل جی سیون دیشوں سے آتا ہے ایسے میں اگر برکس کی اپنی کرنسی آگئی تو یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے نوٹ کرنے والی بات کیا ہے برکس دیشوں میں چائنہ اور بھارت کی پریزنس ایک بہت بڑا کنزیومر بیس بھی دیتا ہے یا امریکی ڈالر کی بادشاہت کو سمجھنا بھی ضروری ہے امریکہ میں 96% انتراشتے کاروبار ڈالر میں ہوتا ہے باقی دنیا میں قریب 79% کاروبار امریکی ڈالر میں ہوتا ہے ایشیا پرشان شیطر میں 74% کاروبار ڈالر میں ہوتا ہے یعنی برکس کی اپنی کرنسی کے لیے بہت گنجائش ہے اگر برکس دیش کرنسی کے مددے پر سہمت ہو گئے تو یہ امریکہ کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا اور یہ یورو سے الگ ہے کیونکہ یورو میں انگلینڈ کو آپریٹ نہیں کر رہا تھا لیکن کیا برکس کے لیے اپنی کرنسی لانا آسان ہے اسے ضرورت فائدے اور چنوٹیوں والے فیلٹر سے ڈیکوڈ کرتے ہیں دیکھیں برکس کرنسی سے انٹرناشنل ٹریڈ میں ڈالر پر نربھرتہ کم ہو جائے گی تو وہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اپنی کرنسی سے بیابار کرنے میں ایکسچینج ریٹ کم ہوگا لیکن چنوٹی یہ ہے کہ سبھی برکس دیشوں کو منانا مشکل ہو سکتا ہے برکس کرنسی سے ڈالر میں اتار چڑھاپ کا برکس کی ارتبستہ پر اثر نہیں پڑے گا جبکہ اس سے آپس میں ویتیہ سیوگ اور نبیش میں وردی ہوگی لیکن نئی کرنسی سے ٹریڈ میں ستھرتا لانا بڑی چنوٹی ہو سکتا ہے نئی کرنسی سے برکس دیشوں کو آرثک سوتنترتہ ملے گی ساتھ ہی گلوبل آرثک منچ پر برکس کا پرمہ بڑے گا لیکن چنوٹی یہ ہے کہ برکس کرنسی سے بیابار میں شروعات میں وشوہ ستھاپیت کرنا چنوٹی پون ہوگا ایک لائن میں کہہے تو برکس کا کرنسی والا کرنٹ موجودہ ورلڈ آرڈر کو بدلنے کی شکتی رکھتا ہے لیکن اس میں بہت سارے پیچ ہیں کیونکہ اس کے ساتھ سویفٹ میں بھی چینجز لانے پڑیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑیں گے ایک طرف پی اے موڈی روس اور یوکرین یود میں شانتی کا سندیش دے رہے ہیں وہیں پشچم ایشیا میں چھڑے یود کے بیچ پی اے موڈی کی کزان میں ایران کے راشت پتی مسعود پجشکیاں سے ملاقات ہوگی ہے دونوں کی پہلی ملاقات ایران پسلے ورشی برکس کا صدر سے بنا ہے حزباللہ سے یود کے بیچ ایران اور اسرائیل میں تناف کافی بڑھ گیا ہے یہ ملاقات راشت پتی بننے کے بعد اگر میں غلط نہیں ہو تو شاید پہلی بار ہوگی پجشکیاں سے ایسے میں شانتی کے دشاں میں ملاقات کافی اہم مانی جا رہے ہیں کیونکہ پی ایم موڈی پہلے ہی پششمیشہ میں شانتی کے لیے اسرائیل کے پردان منترین بنجمن نیتنیاہو سے الگ سے بات چیت کر چکے ہیں